بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان میں آج قیامت برپا ہے مری میں جو کچھ ہو رہا ہے جو لائف شو چل رہا ہے انسانوں کی قسم پرسی بے بسی اور جس طریقے سے وہ جان جانے آفریقے سپورٹ کر رہے ہیں شاید ہی اس طرح کے منظر جو ہے کبھی کیمرے کی آنکھ نے جو ہے وہ ان میں سمائے ہوں یہ اب کیا کہا جائے کہنے کے تو یہ قدرتی آفت ہے لیکن ذمہ دار کون ہے کیوں ہوئے ہیں میں آپ کو وزیراعظم پاکستان ان کی میں ٹویٹ انہوں نے کی ہے اب سے تقریباً کوئی اڑھائی گھنٹے پہلے اور یہ گھنوں پیش چھ بجے کے قریب شام کا وقت ہے جب میں پروگرام جاگے ریکورٹ کرا رہا ہوں دو گھنٹے پہلے انگریزی کی ٹویٹ آئی ہے اور ایک گھنٹے بعد اس کا اردو ٹرانسلیشن آیا ہے اس کے اندر باقی مجھے کوئی گھرز نہیں ہے اس میں انگلیش کی ٹویٹ کے اندر فکر ہے جو اردو میں کمال محارت سے وہ منحا ہو گیا ہے اس میں اردو میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا اور ٹویٹ میں وہ فرماتے ہیں انگریزی کی ٹویٹ میں کہ میں اسے وہ فکرہ پڑھتا ہوں بڑی پہلے زیادہ بڑا مجھے افسوس ہوئے میں بڑا شاکڈ ہوں صدمے میں ہوں اپسٹ ہوں ٹریجک ڈیٹس ٹورسٹ آن در روڈ بری پریز آن پریسیڈنڈ ڈیسٹ رو فالہ رش آ پیپل پروسیڈنگ بیداؤ چیکنگ ویڈر کنڈیشن کوڈ ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن انپریپیر یعنی کہ ظلائی انتظامیاں کو بغیر تیاری کے پکڑ لیا یہ وہ فکر ہے کہ جو کہ وزیر آدم نے کیا اور اس کو آپ آپ اس کو کہیں کہ اس کو کنندہ کر کے پاکستان میں ہر جگہ پہ لہرانے کے وزیر آدم کہہ رہا ہے کہ جو کل رات کو برفانی طوفان آیا ہے اس نے ظلائی انتظامیاں کو جا یہ کہ وزیر آدم آج اس کی ضمدالی قبول کرتے اب اس کے بائی کراؤنڈ ہے بیک کراؤنڈ یہ ہے کہ دو تین دن پہلے فواچوئی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک لاکھ گاڑی مری میں گھس گئی ہے اور یہ پاکستان کی خوشحالی کا متبر ثبوت ہے ایک ایسا ثبوت ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں اس کو اس وقت بھی آرے ہاتھ رہے گیا تھا سارے ٹی وی شوز نے اس کو اس کی اوپر تفسرے کیے چلو اس کو چھوڑے اب پرسو سے یہ ٹریفل پھسی ہے کل رات طوفان آنا تھا اور ہر ایک ہوتا میں ہفتہ پہلے میاں والی کیا ہوں چار پانچ دن پہلے لاہور سے میاں والی جانے کے لیے میں ویڈر چیک کرتا رہا ہوں مجھے جب میں نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں تو بادل کے اندر دھند نہیں ہوتی تو میں نے اسے تیہ کا لیا کہ میں اگلے دن میاں والی جاؤں گا کہ دھند نہیں ہوگی کہ وہ بادل ہے اور وہ ہی ہوا اب بادل بر سنو بارش پیڈکشن ہے یہ تو تیلخون بتاتا ہے اب ایک وہاں پہ ایک حکومتی تو نہیں کہنا چاہیے کوئی ایک فولی تیجی نگا رہا ہے جیو کے اندر میں ساتھ بیٹھتے ہیں وہ فرما رہے ہیں جی کہ لوگوں میں مبائل تھا وہی بات جو حکومت کر رہی ہے انہوں نے کیوں نہیں چیک کیا ویڈر کو یا اس کو اور میں آپ کو تین چار مثالیں دیتا ہوں اور مثالیں پہلے مجھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اس حکومت کے اندر جو بے حصی ہے جو بے رحمیتی ہے جو شکاوت ہے جو کیلسنس ہے میں نے اس کی اس نوعیت کی اس انٹنسٹی کی اس شدت کی شید پاکستان کی تاریخ میں حکومتی میں دیکھی ہوں کہ یہ آپ آپ جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ایسی دلیل آتے ہیں ایسی ریزن دیتے ہیں کہ اگلوں کے زخم پہ مزید نمک شرکا جاتا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نہیں کہ ڈسٹٹ جو امتظامیاں چلے امتظامیاں ہیں وہ انپرپیئیڈ تھی اس سے پہلے موصوف ہمارے وزیراعظم صاحب ان کے بارے میں تھوڑی یہ بات تفصیل سے بتاؤں گا ان کے بارے سے مراد ہے کہ ان کی جو کچھ ان کی وجہ سے اس قوم پر بیٹھ رہی ہے جو اکثر ذکر بھی کر چکا ہے اس کی دو چار چیزیں میں آج پھر اس کو اجاگر کروں گا وزیراعظم صاحب جو ہے وہ ظلائی تضامیاں انپرپیئیڈ خود کیا فرمایا کرتے تھے ساگر اصیفہ دے دو ریلوے کا اکسینٹ ہوتا ہے تو وزیراعظم دیتا ہے یا سیکھ اللہ میان اکسینٹ دکھائے میں ایک تو میں کہتا ہوں کہ میں کئی طرح پہلے بھی کہہ چکے ہمارے اوپر ایک گریست ہے اور اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں اللہ میان کی گریست اب آتی ہے اس میں کئی ہوتے ہیں یہ تھوڑے کے بیٹھے بٹھائیں لوگ جو ہیں اس طریقے سے جو ہے اس طریقے سے اس عذاب ہے کہ پورا پاکستان آج حقہ بکہ ششتر ہے صدمے سے نٹھال ہے نا تو اب بعد کا دیکھا جائے کہ اکیس ام وقت اب تک پتہ چل چکی ہے ہو سکتا ہے کہ بیو پر ٹیس ہو جائیں چالیس ہو جائیں اس سے زیادہ ہم نزاز میں وہاں دیکھ چکے ہیں جس طریقے سے جو کچھ ہو رہا ہے اگر تین ہم وہاں ہوتی ہیں اگر ایک بھی نہ ہوتی اور صرف لوگ جو ہے ذریع لوگ پار ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہم پاکستان جو ہے وہ کتنا غیر محفوظ ہے انتظامی طور پر جہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہر مہینے دو مہینے بعد ہے بوران ابھی پچھلے کئی ہفتے خات کا بوران چل رہا ہے کبھی گیس کا چل رہا ہوتا ہے کبھی پیٹرون کا چل رہا ہوتا ہے کبھی مجھے پاکستانیوں مجھے بتاؤ وہ کونسا مہینہ گزر ہے ساڑھے تین مہینے میں آپ سکھی رہے ہیں وہ کونسا مہینہ گزر ہے جب کوئی نہ کوئی آفت آپ پہ نازل نہیں ہوئی میری طرح طرف سے کوئی نہ کوئی چیز یہ جو پھر اللہ لکھتے کرنے کرونا بھی آ گیا اور بھی سونے پہ سواگا پاکستان کس حالات سے گزر ہے بیسے رسی دو تین چار جو ہے نمی سالیں دیتا ہوں میں امریکہ میں تھا نائنٹین سیمٹی نائن سے لے کے شاید ایٹی فور ایٹی فائیو تک اب مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ جب بھی کبھی کوئی چار پانچ دن کی کٹھی چھٹی ہوتی تھی کوئی لانگ ویکنڈ آتا تھا تو پہلے بتا دیا جاتا تھا کہ ان چھٹیوں کے اندر اتنا لوگ ٹرافک پہ نکلے گا اور اتنے لوگوں کے حاصلات ہوں گے خدا گواہ کے ٹی وی پہ بتایا جاتے تھے کہ ایک کلکولیشن کیونکہ یہ ساری سائنس مند چکی ہے کہ یہ پانچ سو اسی ڈیتس ہوں گی ہم بڑے حیران ہوتے تھے پاکستانی ابھی ویکنڈ آج شروع رہا ہے یہ کہنے پانچ دن بعد دیا پانچ اسی ڈیتس ہو جائے گی پھر آخری دن آتا ہم کھوئی ملا جاتے تھے ایک تجسس کی یا انہوں نے کہا تھا اتنی ڈیتس ایکسیڈنٹ میں ہوگی یہ کہہ رہے تھے اب یہ گھنٹے رہتے ہیں چھٹیوں میں اور آہ کے بارہ بینے میں سے اور اس وقت تک پانچ سو ساٹھ ہو چکی ہیں اور پھر پتہ چلتا کہ انہیں پانچ سو اٹھتا روئی ہیں یہ پانچ سو اسی ہیں اس کو چھوڑیں میں انیس سو اسی کے اندر ایک بہت بڑا واشنٹن ریاست ہے وہ پورے کونے میں ایک نورتھ ویسٹرن کورنر امریکہ کا کینڈا کے ساتھ واشنٹن سٹیٹ ہے وہاں پہ ایک پہاڑ کھٹا جس کو سینٹ ماؤنٹ ہیلن ماؤنٹ سینٹ ہیلن کا پہاڑ تھا وہ پہاڑ کی جو ایروفشن ہوئی وہ اس نے ہزاروں میل تک راکھ پھینکی اور آگ پھینکی سارا ایریا کارڈن آف ہو گیا کئی لوگ ایڈوینٹریسٹ ہیں امریکہ کے اندر جیسے پاگل ہم تو کیمپنگ کریں گے اسے قریب جا کے ان کو ایک حکم دا ہے کہ جفتار کر لیا جائے یہ سینڈی ہریکان آیا امریکہ کے اندر ہوا ہے توفان میں یہ نہیں کہتا ہوں صرف ارلی واننگ کی وجہ سے حکومت کی اتنی رٹ تھی باقی تو خیر بہت اور چیزیں ہوں تو میں کپیر کر ہی نہیں رہوں گے انہیں پورا لوزیانہ سٹیٹ کے جو بیٹن روز اور پدھی کون کون سے بڑے بڑے شہر جو بہت بڑے بڑے سارے خالی کرا لیئے سارے جو ہے جو لوگ تے ڈسپلیس کر کے ان کو نئی جگہ پہ دے دیا کہ سینڈی ہریکان آنا ہے ہم خود جب سفر پہ نکلتے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ آپ فلان جگہ پہ اتنے دن نہ جائے وہاں ٹورنیڈو آیا ہوا ہے اور وہ ٹورنیڈو دو دن تین دن وہاں پہ آتما چانی ہے ملیشیا کے اندر سنانی آیا وہاں پہ پہ پہلے سے انہوں نے کہا لے آلدو وہاں بات ہی لیکن یقین آنے اگر وہ تین دو تین مہینے پہلے سے بندوں پاس نانک کر رہے ہوتے تو پہلے کیا رزاست ہو آپ کو پتہ برفانی توفان آ رہے کسی نے وہاں تو تقود ہونے کی مری کے اندر کوئی اتنی گاڑی نہیں ہوسی جو آج سے پہلے نہ ہوسی ہو یقینن توفان بہت بڑا تھا یقینن ٹریفک جو ہوتی ہے وہاں پہ مری میں ہمیشہ رش میں بلکہ ہر جگہ پہ لاہور میں سانباد میں ٹریفک جو ہے ادھا مات جاتا ہے ایک ایک لین کے اندر دو دو تین دن گاڑیوں گھوس آتی ہیں پھاٹک کھلتا ہے تو ادھر سے بھی چار لینے جا رہی ہیں ادھر بھی چار لینے جا رہی ہیں اور یہ دوسرے کو یہ سالہ پالستان کا حصہ ہے اس میں میں اس کو بلیم نہیں کرتا ہوں میں صرف حکومت کو یہ بلیم کر رہا ہوں کہ جب آپ کو دوفان کا پتہ تھا جب آپ کو پتہ تھا کہ مری کے اندر عام حالات میں بھی لوگ ایدھو بھکی دو پہ لوگ جاتا نہیں ہیں جو لوگوں کو تھوڑی سمجھ ہوتی ہے گے آپ فض رہیں گے لوگ کسی پروان نہیں کرتے جو فض ہے تو کوئی نہیں سڑے پہ کھڑے ہو کوئی جو ہے دن گزار لیں گے ایک دن گزار لیں گے کئی دن گزار لیں گے حکومت کوئی پتہ تھا مجھے آپ اس سے صرف بات ہم ایک کرنی ہے مجھے خدا گواہ امران سے کوئی دلائے نہیں امران کا قصور تو صرف اتنا ہے کہ وہ نالیکی کی ساری حدیں پاک کر چکا ہے اور نالیکی کے ساتھ ایک بے حصی ایک سندلی ایک شکاوت جو ہے اس کی طبیعت کے اندر رچ پتے پڑی ہے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ایک رحمدلی کا بھی بڑا انصار ہوگا وہ کہیں نہیں کہ ہون کے آنسوں بھی باتا ہوگا لیکن یہ شکاوت رحمدلی مران کی جان ہوچ کے نہیں ہیں کچھ لوگوں میں جان ہوچ ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے اندر وہ چپ بھی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ جنہوں کو محسوس کر سکے کہ عام آدمی جو ہے جو سڑکوں پہ یا فلان جگہوں پہ وہ یہی کہتے ہیں کہ شاو خانہ میں نہیں اس لیے بلایا کہ میں نے اپنی والدہ کو تکلیف میں دیکھا یعنی یہ اگر والدہ کو تکلیف میں نہ دیکھتا تو عمران خان صاحب کو غریب مریضوں کا پتہ نہا چلتا ہے اس کیوں کو ایسی اچھمی کی بات میں نہیں عام سی بات ہے چنانچہ چونکہ مری کے اندر پھسوے لوگوں کو اسے مرتے نہیں دیکھا تھا تو اس کے بعد پتہ ہی نے ادراک ہی نہیں ہے یا بندے مر سکتے ہیں یا اس لیے یہ ہو سکتا ہے اور بندبس نہ کرنا اور طوفان کا پتہ ہونا اور چھے تاریخ کو وارنگ آخری وارنگ کار دن پہلے آئے کہ برفانی طوفان آ رہا ہے پاکستان میں سب کو پتہ تھا رہا ہے میرے دو تین دوست سے آ رہا تھا میں نے کہا حضور نہ جائیں بہت بڑا برفانی طوفان آ رہا ہے بھلوستان کی طرف بھی آ رہا ہے اور پہاڑوں پہ بھی آ رہا ہے ہمارے ہمارے نوزن جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان میں بھی آ رہا ہے اور اسے مری میں نتیہ گلی میں اپٹ آباد میں امانسیرہ میں ہر جگہ آت میں چاہتا نہیں ہے اس کو اپنی گرفت میں لینا ہے اس کو بچھا جانا ہے اب ابنان خان صاحب جو ہیں اگر میں ناہل ہوں تو اس میں میرا کیا گناہ تو نہیں ہے اللہ تعالی نے جتنی مجھے صلاحیتیں دیں ہیں وہی 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 صاحب نے ہے ہاں جو لے کیا ہیں یہی راہ جو سلکر کیا ہے جو آج بیس ہی جتنے میں ہے کہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ اور کس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے کس کو نیچے لانے کس روپر لانے پاکستان کہاں پہ ہے میں روزانہ یہی کہتا ہوں کل بھی کہتا ہوں کہ نومبر انیسے کتر کا پاکستان اور جنری کا پاکستان کل یہ واقعات نہیں تھے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میرے کہیں کوئی انہوں سچ ثابت ہوئے یہ آج واقعات ہیں یہ ایک بادہ خرابی بسیار ہم بعد میں یہ کر لیں گے جو وزیر آدم یہ کہہ رہے کہ ڈسٹک ایڈمیسیشن انپریپیرڈ تھی یہ اس سے زیادہ سنگ دلانہ سٹیٹ پر نہیں ہو سکتا لانے والوں اللہ تعالی کی تمہارے پر رحمتیں ہوں فضائل ہوں یہ تم نے تیریس کروڑ لوگوں کے خلاف کرائم کیا پاکستان کے یہ مجرمانہ فیل جس کی جو نشاندہی کرے گا وہ مجرم ہے آپ لوگ نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہے آپ کے پاس طاقت ہیں اور طاقت کے سامنے آرگومنٹ ڈلیل نہیں کام کرتے اور طاقت والوں کے ساتھ بین و شورانی ہوتی میں کئی دور کہہ چکا ہوں کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ سیاسی کام کرتے ہیں وہ غیر قانونی کام ہو جو مشورے نہیں ہوا کرتے اسی اوپن آف ہاؤس ڈسکیشن ہی ہوتی آپ کر رہے ہوتے چنانچہ آپ نے جو ہیرہ پاکستان کو پر لا بٹھایا ہے ملی کا واقعہ ہو یا کھا دو یہ ہو آپ سکر نہ کریں دس پندہ دن بعد ایک اور آپ کے پاس پہ اشکال چاہیے اس کے لیے بھی افتیار آئے لیکن میرا عرمان کیا ہے کہ آپ کے اس اس ہیڈیس کرائیم کے جو آئین کے اور قانون کی دھجوڑا کے آپ نے نافذ ستر سال سے اس کا حساب کتاب ناج تک آپ نے دی ہے ناف دے گے عمرار خان صاحب کو قصوروات ٹھرانا جو ہے جب میڈیا ٹریل شروع ہو گا تو ہم زوتے لے کے عمران کی پیچھے بھاگے گے اس کا قصور ایک ہی ہے وہ نہ اہل ہے وہ نہ اہل ہے اور وزیر وزیر حاضر بننے کے لیے ان نے سب کچھ اپنا دعو پہ لگا دیا ہے اپنی عزت اپنا وقع اپنی اس کو یہ لالت اور اس کے جو حرس کی وزیر حاضر بننے کے لیے اسے موجود تھی آپ پاکستان پہ اپنا قبضہ مستحق کرنے کے لیے آپ کے عمران خان چاہیے تھا عمران خان بھی حاضر ہے یہ بھی حاضر ہے غائب کیا ہے اسلامی مملکتِ فردادادِ اسلامیاں پاکستان وما ہے لہن الا بلعب